بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین میرے پیارے معزز ناظرین یہ جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں یہ اپنے پیروں کی اپنے مرشدوں کی اور اپنے باباوں کی اس طرح شان بلند کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بغیر سوچے بغیر سمجھے ان پر گالیاں بھی فٹ کر دیتے ہیں اور ان کے نام سے ہزاروں قسم کی وہ تحمتیں بھی منصوب کروا دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیروں کی یا گو سپاک کی یا کسی کی بھی مطلب بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی تعریفاتی کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن انجانے میں یہ ان کو برابلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آج ہم ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ انڈیا کا ایک مولانا صاحب ہے یہ گو سپاک کی امی جان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا گو سپاک کی امی جان پہ کسی نے خدا نہ خواستہ غلط نظر ڈالا تھا ابھی آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں ویسے انجینئر محمد علی مرزا صحیح کرتے ہیں ان کو ٹھوکتے ہیں یا ٹھوکنے والی کام ہی کرتے ہیں اسی لئے انجینئر محمد علی مرزا تو کیا ان کو کوئی ایرے غیرے جن کی سمجھ میں بات آ جائے وہ بھی نہیں چھوڑتا ان کو تو چلی آئیے آج کی ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گا تو بات نکل آئی سرکار کے بچپنے کی گو سلازم دستگید ایک بار امی سے کہہ دے امی میرا وہ احسان تمہیں یاد ہے کہ بیٹا تیرا کون سا احسان کہ امی ایک دن ایسا ہوا تھا نا کہ ایک فقیر آپ کے پاس فقیر نیبل کے بھیکاری ایک بھیکاری آپ کے پاس بھیگ لینا تھا کہاں آیا تو تھا وہ کہاں کہ آپ نے جیسی بھیگ دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا اس کی نیت خراب ہو گئی آپ کے حسن پر ہاتھوں کا حسن دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی اس نے آپ کی عبرو پر حملہ کر رہا چاہا کہاں ایک شیر آپ نے دیکھا تھا شیر آ کر کہ اس کو چر پھار کر گیا تھا کہاں وہ کون تھا وہ مئی تو تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کریشنز نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمد عبدہو و رسولہ تو اللہ کے محبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح دین امت کو دیا ہے جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے ہم نے نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کرنی ہے لہذا ہمیں یہ دھونس لگانا ایک چیز کو لے کے دوسری چیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ تو ظالموں اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص قرآن سے آیت اٹھائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو چونکہ محمد رسول اللہ امام الربیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی انہیں سجدہ کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیے یہ ایکسٹرپولیٹ ہو سکتا ہے حقیدہ ہم کہیں کہ بھئی اس وقت جائز تھا اب ابودود اٹھا کے دیکھو اور نبی علیہ السلام نے تو صحابی کو ڈانٹ دیا اور کہا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کہ کیا وہاں پر بھی مجھے سجدہ کرو گے ان کا نہیں آرسول اللہ فرمائے پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہوں اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے تو ہم ایکسٹرپولیٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہ قرآن میں لکھا ہے یو فون لکھا ہے قرآن میں یو فون ایک تو آپ کا موبائل نیٹورک ہے نا یو فون لیکن قرآن والا یو فون اور ہے اور یہ موبائل نیٹورک یو فون اور ہے قرآن میں مسکالہ بھی لکھا ہے مسکالہ ذرہ تین خیرہ یارہ لیکن قرآن میں مسکال اور ہے اور جو یہ مسکال ہے موبائل والی یہ اور ہے تراوی وی تراوی ہیں ثابت ہوگی ہیں جی ظاہر ہے جب قرآنوں سننے سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو تراوی سے وی بان جاتا ہے نا جب بیس نہ ثابت ہو رہا تو تراوی اس طرح چیزیں نہیں بھائی ثابت ہوتی ہیں علم کی دنیا ہے یہاں آپ کو دلائل سامنے رکھنے پڑیں گے مقدمہ پیش کرنا پڑے گا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے اس کو نام ماننے والا گمراہ ہے بدبذب ہے جہنمی ہے لیکن شفاعت رسول کا عقیدہ ایکسٹرپولیٹ کر کے آپ دنیا میں فرشتوں کو پہمبروں کو جنوں کو یا بزرگوں کو مدد کیلئے پکارنا شروع کرتے ہیں تو قرآن میں کئی جگہ پہ آئے صورت الاحقاف میں تو اس کا کلائمیکس ہے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں قیامت والے دن وہ ہستی ہیں ان کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمیں پکارا کرتے تھے عبدالقادر جلانہ ہی نہیں کہا تھے کہ میں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ اے بغدادی کہتا ہے چھڑ دو بیچ عبدالقادر پہ گیا جے عبدالقادر نے روح کھولی ہو گئے گا بغدادی کہ تُو نانال بغدادی لانتا رہے ہیں بغداد آرے ہو تو پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بات کیے کر دے رہے ہو میرے نال عبدالقادر دیا مدلہ سلامہ اپنے بابے دیا تو توانے پتھا کر کر رہے ہمارا مدلہ دی جسمیں ڈردہ جنہی مدلہ بابے غوث پاک نے فرمائیا عبدالقادر ایک مرید ہو گیا فوت خون سنو فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں کیا با فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تک بابا اور ہی چلے گے قبر اور مرزا جیل میں بولے گا اجھے غوث پاک کہاں سے چلے گے ایک کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا کخ نہیں ہوں ایک کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا کخ نہیں ہوں کخ نہیں ہوں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے بابے اور ہی بھرمانے بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گھل بڑی لمی ہے میں بچوں حضر کر رہے ہوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جو پچھے عبدالقادر بچ پہ گئے تو بزرگوں کو بزرامی لوگوں نے کروایا ان کی طرف غلط چیزیں منصوب کر کے اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے عقیدے کو اس طرح ایکسٹرپلیٹ کرنا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اللہ کے بندوڑ ڈھر جاؤ ان چیزوں کا کیا لینا دینا شفاعت رسول کے عقیدے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی ہوگی نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی بھی ہے نا وہ دے دے بمشکل ایک پیالہ بنا تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈالی اور اس پیالے میں سے پانی کے چشمیں نکلنا شروع ہو گئے جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تابع پوچھتا ہے کہ وہ پانی کتنا تھا تو جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم پندرہ سو لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا اپنے تمام جانوروں کو پلا لیا اور مشکی سے بھی بھار لیے تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نہ تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک پیالے سے نکلا اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ایک دفعہ ایک سفر کے دوران کھانے پینے کی قلت ہو گئی تو سیدنا عمر نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ہم نے کچھ پانی تھوڑا سا جمع کیا ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے تو آپ ذرا اس میں برکت کی دعا فرما دیں کیونکہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ نبیل اسلام جب برکت کی دعا کریں گے تو وہ تھوڑا سا پانی بھی سب کے لیے کفایت کر جائے گا اور وہ کفایت کر گیا کیونکہ انہوں نے صلح حدیویہ کا منظر دیکھا تھا کہ ایک پیالہ پندرہ سو صحابہ ان کے جانوروں کو بھی کفایت کر گیا اور انہوں نے سٹور بھی کر لیا یا میں ایک آپ کو ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا دوں کریشن ایکس نہ ہی لو یعنی عدمِ محض سے وجود یہ صرف اللہ کی خوبی ہے یہ کسی پیغمبر کی خوبی بھی نہیں ہو سکتی اسی لیے نبیل اسلام کچھ ہوتا تھا نا تو اس میں املیاں ڈالتے تھے یا برکت کی دعا کرتے تھے تو وہ بڑھتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ بھی نہ ہو اور یوں کریں اور وہ چیز سامنے آ جائیں موجزہ یہ ہوتا تھا کہ پانی میں انگلیاں ڈالی اور وہ برکت سے بڑھ گیا بہاری مسلم میں آتا ہے دس بندوں کا کھانا تھا تین سو کھا گئے اتنے کا اتنے ہی رہا دعابِ دہن ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دعاِ برکت فرمائی اس کھانے کے اوپر یہاں پر بھی آپ کی دعا کی برکت سے جو کھانا تھا وہ کفایت کر گیا اور ریکویسٹ کس نے کی سیدنا عمر نے اب سیدنا عمر کے اپنے دور خلافت کے اندر جب کہت پڑتا ہے تو بقول ان کے حضرت عمر کو اپنے قیدہ ہی بھول جاتے ہیں اور بقول ہمارے وہ امت کو عقیدہ سکھاتے ہیں وہی عمر ہے جو رسول اللہ سے برکت کی دعا کروا کہ پانی زیادہ کروا لیا کرتے تھے وہ قبر رسول پر پیالہ لے کر نہیں گئے کہ یا رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ نکالیں اور اس پیالے میں ڈال دیں آپ کا موٹزہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ زندہ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں اور اس پانی کو آپ زیادہ کرتے ہیں بعد میں تو ساڑھے پانٹ سو سال بعد شیخ احمد رفائی کے لیے آپ نے قبر رسول سے ہاتھ باہر نکالنا ہے اور نوے ہزار لوگوں کے مجمعے نے یہ منظر دیکھنا ہے خواب میں نہیں بیداری میں اور ان میں عبدالقادر جلانی بھی شامل ہوں گے اور بدبختی ہے کہ عبدالقادر جلانی نے آدھنی چوما شیخ احمد رفائی نے چونگ لیا ان کا مرید ہے شیخ احمد رفائی عبدالقادر جلانی کا اور تکی عثمانی صاحب درس حدیث کے اینڈ پہ وہ سامنے بیٹھے میں اپنے سٹوڈرز کو یہ درس حدیث دے رہے ہیں یہ واقعہ سنایا ہے انہوں نے تو مورد رکھین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شیر پڑھے تو روزہ اقدس میں سے نبی کریم سنور دعال صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزارہ انسانوں نے یہ مزدارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا احمد قبی رفائی رفت رہے ہیں دست مبارک کو بوشا دیا اور دست مبارک پھر بابت کسنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور یہ مورد رکھین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش ہیں اس لیے کہ بابوں کے بیشے لگے رہے خوگت تکی عثمانی کا باب ہے وہ شیخ زکریہ کاندلوی جس نے فضال حج میں یہ واقعہ لکھا ہے اور بنیلویوں کے بابے علیہ السکادری باپا جانی ہاں انہوں نے بھی لکھا ہے فضان سنت میں تو حضرت عمر نے یہ نہیں کیا صحیح بہاری اٹھا کے دیکھیں ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے ٹین ٹین اس کا نمبر ہے یہ بھولنے والا نہیں ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ جو امیر المومنین کا عقید ہے امیر المومنین کبر رسول پر نہیں گئے انہوں نے رسول اللہ کے چچا کو لیا عباس ابن عبد المطلب کو اور اللہ کے حضور دعا کی اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا اے اللہ بے شک پہلے پہل ہم تیرے نبی کے توصل سے تیری طرح متوجہ ہوا کرتے تھے ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں انہ سے ابن مالک کہتے ہیں جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی اس سے سیدنا عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی صحیح توصل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جب وہ دنیا کی زندگی میں موجود ہو جا کر دعا کروانا جو آخرت کی زندگی میں جا چکا ہے اس کے ساتھ آپ نے کمیونکیشن نہیں کرنی یہ وہ دین ہے جو بہاری اور مسلم میں اور ایک وہ دین ہے جو جالی روایتوں کے اندر ہے جو ان کے بزرگوں نے گھڑی تھی وہ کہتے ہیں جی آفیز ابن کسیر بھی لیا ہے آفیز ابن کسیر نے کوئی سندھی نہیں بیان کی اس واقعے کی سورة النساء کی آیت نمبر سکسٹی فور جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور حاضر ہو جاؤ پھر وہ تمہاری شفاعت کریں گے تمہارے لئے استغفار کریں گے اور تم اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے وہ کہتے ہیں جی اس کے تحت تو آٹھ بھی کبر رسول کے اوپر آپ جا کے نہ دعا کروا سکتے ہیں جی ابن کسیر نے لکھا ابن کسیر نے ایک بے سند کسی عرابی کا واقعہ لکھ دیا وہ یہ اٹھائے پھرتے ہیں سند کے ساتھ بھی المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب کہہ سالی ہوگی تو ان کے جو فیننس منسٹر تھے مالک الدار وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عرابی آیا حضور کی قبر پہ کہا کہ جی کہت سالی ہے یا رسول اللہ امت کے لئے دعا کریں تو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نرمی کرے انقریب بارش ہوگی بھئی اس روایت میں عامش مدلس ہے ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح کوئی نہیں ہے اور امام مسلم سے میں نے گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوایا صحیح مسلم میں انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ مدلس کی عنوالی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ وہ رابی یہ بتا نہ دے کہ اس نے کس سے یہ روایت سنی ہے تو میرے پیارے محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کمنٹ سینڈ شیئر کر کے کیا کریں ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ